بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو مینگو لسی بنانا سکھائیں گے جو کہ گھر میں بنانا نہائیت ہی آسان ہے اور تھوڑی تھی عجزہ ہمیں درکار ہوتے ہیں اور بہت جلدی یہ لسی ہماری تیار ہو جاتی ہے جس کے لئے عجزہ ہیں نوٹ فرمالیں چینیاں میں حضو زائقہ یا تین ٹیبل سپون اور ہمیں دودھ اس کے لئے چاہیے ایک گلاس اور دہی ہمیں چاہیے آدھا کپ اور آم کے کچھ کیوبس یا ایک آم کو جو ہے لے لیں اور اس کے کیوبس بنا لیں اب ہم نے ایک آم لیا ہے اس کو اچھی طرح دھو کر اس کو چھیل کر اور اس کے کیوبس بنا لیں جو تقریباً ایک پیالی بنتے ہیں اب ہم سب سے پہلے جو ہے آم گالیں گے اور اس کے بعد باقی اجزہ گالیں گے آم کے بعد دہی ہم نے لی ہے جو کہ آدھا کپ ہے دہی کے بعد ہم نے دودھ لی ہے جو کہ ایک گلاس ہے چینی ہسوے ذائقہ یا تین چمچ اب جو ہے آپ اس کو گرینڈ اچھی طرح کریں اور اچھی طرح بلینڈ ہو جائے تو اچھی طرح سمود ہو جائے ایک جیسی ہو جائے تو آپ کی جیسی تیار ہو جائے گی اس میں آپ جو ہے قریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کی جو ہے زبردست مزیدار لسی تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے کتنا اچھا رنگ آ گیا ہے لسی اور ملک شیخ دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں مگر ان کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اس میں آپ دیکھنے کے لسی میں اب ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز جو ہے آم کی کاٹ کر اس کی جو ہے اس کو تیار کریں گے اب یہ تھوڑی سی مہنس سے اور اس گرمی کے موسم میں لسی تیار ہو جاتی ہے تو آپ گھر پر بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں تیار کرنا نہیتی آسان ہے آپ نے ریسپی میں دیکھی لیا ہوا ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیں اس سے ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ ہماری جو ہے ویڈیو ہے اس میں اگر کوئی کھامی ہے تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اب ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اس کے ساتھ ویل کا آئیکون ہے اس پر بھی کلک کریں تاکہ وقت پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آپ کا اپنا چینل ایزی کوکنگ دیکھنے کا شکریہ